مفتی صاحب کیا فوج میں سپاہی بھرتی ہونا جائز ہے کیونکہ ان کو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑوایا جاتا ہے جیسے کہ فاتح میں کئی مسجدوں کو شہید کیا گیا اور قبائلیوں کا قتل کیا گیا اور لال مسجد جیسے واقعات فوجیوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنا تو جائز نہیں ہے لیکن ایک کام دیکھ کے یہ کہنا کہ فوج میں بھرتی ہونا ہی جائز نہیں ہے یہ بھی غلط ہے اگر فوج میں اچھے لوگ بھرتی ہونا ہی بند کریں گے تو خراب لوگوں کا فوج میں قبضہ ہو جائے گا دوسری بات کہیں فوج آپریشن کر رہی ہو تو اس کے بارے میں پہلے پوری معلومات بھی لینی چاہیے کہ آپ تک جو نالج پہنچی ہے وہ نالج صحیح ہے بھی یا نہیں ہے تو کچھ کام تو یقیناً غلط ہوئے ہیں ماضی میں ان کو ہم کبھی نہیں صحیح کہہ سکتے تو ان کے کوئی بھی صحیح کہہ کے اپنے لئے جہنم نہیں خرید سکتا لیکن بعض چیزیں نہیں ہوئیں وہ فوج کے خاتے میں بھی ڈالی گئی ہیں تو پروپیگنڈا بھی ہوا ہے کچھ الزامات صحیح بھی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ فوج سے کنارہ کشی اختیار کریں ملک میں فوج تو رہے گی کوئی کنٹری بغیر آرمی کے نہیں ہوتا تو اس کا حل یہ ہے کہ اچھے لوگ فوج میں جائیں تاکہ اچھے فیصلے ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن لوگ فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں اور یوں ہو رہے ہیں تو یہ رونا تو پیٹتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ اچھے لوگوں کو جانا چاہیے تو اگر آپ یہ کہیں گے آرمی میں نہ جاؤ فوج میں نہ جاؤ تو اس کا مطلب آپ تو اپنے ہاتھ پاؤں کٹوارے ہو تو ملک آپ کا ہے تو فوج بھی کس کی ہے آپ کی ہے تو آپ کی ہی کی ہونی چاہیے جب یہ آپ کی جب ہی ہوگی جب آپ جاؤ گے اس کے اندر سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے دڑا دڑ بھرتی ہو فوج میں اللہ جزائے خیر دے جامت الرشید کو ان کی محنتوں سے کوششوں سے الحمدللہ درجن و علماء فوج میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں تیس بتیس تو جامعہ تو رشید کے طلبہ ہیں جو فوج میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں تو یہ جامعہ تو رشید کا بھی اچھا اقدام ہے اور اس سے فوج کا بھی پتا چلتا ہے کہ فوج بنیادی طور پر اسلام دشمن نہیں ہے اگر ہوتی تو اتنے علماء کو کمیشن آفیسر تھوڑی بھرتی کیا جاتا ہاں برے لوگ آ جاتے ہیں ہر جگہ آتے ہیں تو فوج میں بھی آتے ہیں تو جب اچھے جائیں گے تو خیر غالب ہو جائے گی انشاءاللہ تبلیغ والوں سے ایک دن میں نے کہا یار تم لوگ یہ کر رہے ہیں بعض تبلیغی ایسے ہوتے ہیں انہوں نے کہا آپ آ جاؤ تبلیغی میں ٹھیک ہے نا آپ وقت لگاؤ تو یہ چیزیں آپ اگر سمجھ رہے ہو کچھ غلط ہو رہا ہے تو علماء جائے نا تو میرے پاس اس کا کوئی جواب تھا نہیں تو بات یہی ہے کہ بھئی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یوں غلط ہو رہا ہے تو پھر صحیح آپ چلے جاؤ آپ صحیح کر دو اس کو جا کے جو نہ خود جا رہا ہے اور نہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر باتیں بنا رہا ہے تو باتیں بنانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اصلاح کرنا مشکل کام ہے اور باتیں کرنا بہت آسان کام ہے تو باتیں کرتے رہو بیٹھ کے نیگٹیویٹی پھیلاتے رہو